عمران خان کے فوج سے مذاکرات نہیں ڈیل ہوگی عمران خان کا مشکل وقت گزر چکا سحیل وڑائش نے بڑی خبر دے دی نیجی چینل کی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینیت صحافی سحیل وڑائش کا کہنا تھا کہ اگر فوج سے عمران خان کے مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ مذاکرات نہیں ڈیل ہوگی اگر بینظیر بھٹو کے فوج سے مذاکرات نواز شریف کے فوج سے مذاکرات ڈیل تھی تو پھر عمران خان کے فوج سے جو مذاکرات ہوں گے وہ ڈیل ہوگی میرا خیال ہے اب ہمیں ڈیلوں سے نکل کر مذاکرات کی طرف جانا چاہیے سیاسی پارٹیاں آپس میں مذاکرات کریں یہی صحت مند رستہ ہے جو جمہوریت کی طرف جاتا ہے ڈیلوں سے کبھی ملک ٹھیک نہیں ہوگا ہمیشہ مذاکرات سے مسالحت سے اور انڈرسٹینڈنگ سے ملک ٹھیک ہوتے ہیں سینئر انکر پرسن شازیب خان زادہ نے سوال کیا کہ تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ سیاستدانوں پر مشکل وقت آتا ہے پھر گزر جاتا ہے پہلے کرسی جاتی ہے پھر کرسی واپس مل جاتی ہے جیل میں جاتے ہیں پھر جیل سے باہر بھی آ جاتے ہیں تو تاریخ دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا مشکل وقت گزر چکا ہے سحیل بڑھائش نے جواب دیا کہ میرے خیال سے عمران خان ابھی مشکل وقت میں ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پالیسی ہے جس میں عمران خان کیلئے لچک نہیں ہے اس وقت تک ان پر یہ موجودہ امتلاع کا دور ہے اور دوسری طرف جو اقتدار میں سیاسی جماعتیں ہیں اگرچہ مذاکرات تو کریں گی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس یہ منڈٹ ہے کہ وہ نو مائی کے مقدمات کے حوالے سے بھی کوئی ریلیف دے سکیں تو میرا نہیں خیال کہ موجودہ حکومت کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ نو مائی کے حوالے سے کوئی ریلیف دے سکیں یا فوج سے کوئی ریلیف لے سکیں اس لیے نو مائی کے حوالے سے ڈیڈ لاک رہے گا